اچھا ناظر جی ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو یو سی سی ہے یعنی یونی فارم جو سیول کورڈ ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی اور لوگ اس کے حوالے سے اتنے مطلب پریشان کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا سے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں پھر پریشانی میں آپ سے پوچھتا ہوں پکر بھائی میں سب سے پہلے آپ ابھی انٹرڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ ایک نیا خانون یونی فارم سیول کوڈ نیا نہیں ہے 23 نومبر 1948 کا ایٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کومن سیویل کورڈ کو بار بار سپریم کورڈ نہیں بھی کہا تھا کہ ایک ایسا خانون لائیا جائے جس میں سب سارے مائٹرز کو ایک طریقے سے دیکھے جائے کیونکہ کسی میں سکسیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے کسی مائٹرز میں ایڈاپٹیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے کسی مائٹر میں ڈیٹرپل تلاک کا پرابلم ہو جاتا ہے کسی مائٹر میں پولیگیمی کا پرابلم ہو جاتا ہے کسی میٹر میں جائداد اور ان چیزوں کا پروبلم ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک ایسا خانون لے کر آیا جائے جس میں ہم ایک طب سممیدھان کے طور طریقے سے ایک ہی نظر سے ساری کاسور کریٹ کو ایک طریقے سے ایک سممیدھان کے طور پر ہم اس کو دیکھیں ٹھیک ہے اچھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھارت کے سممیدھان میں یونیفرم سیویل کورٹ کے بارے میں بات کر دی گئی تھی اور بار بار شیل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے میں جو رب چکو گا ہے تو اسی سممجدھان کے آرٹیکل ٹو 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 ٹ Sing Free ایند و اہ لے رہے ہیں کیوں جو مول بھی ہوں دیکھیں 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 سممجدھان میں آرٹیکل ٹو 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 conheرو explain کر رہا ہے تو یہ تو سامیدان جب بنا تب سے آیا article 44 تو سب سے پہلی چیز میں نے clear کر دی یہ implement نہیں تھا اگر 1948 سے تھا تو implementation نہیں تھی کیا وجہ تھی exactly اس کو ماننے کو لوگ تیار مسلمان جو ایک community ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو اکفہ اڑا ہی جا رہی ہے کہ اچانک سے موڈی جی کی سرکار آئی ہے تو تین طلاق پہ بات ہو رہی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے یا یا حلالہ کے اگنس میں بات ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے دیکھئے تین طلاق کا پہلا پیٹیشن جو ہے پکر بھائی 1984 میں شاہ بانو اور سائرہ بانو نے پیٹیشن فائل کیا تھا اور 2016 میں میرا پیٹیشن گیا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا میں اور اس کے بعد 2017 میں اس کا بینج مارک ہسٹوریکل جرجمنٹ آیا تھا تو 1984 میں تو میرا جنم بھی نہیں ہوا تھا اور موڈی جی کی سرکار بھی نہیں گی ٹھیک ہے اب یونی کومن سیل لوگ کے بارے میں 1948 پہ بول دیا گیا تھا تب تب بارت جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں گی اب پولیگیمی اور حلالہ پر آتے ہیں پولیگیمی حلالہ میرا constitution bench پہ لگا ہوا ہے already لگا ہوا ہے تو یہ کب لگا یہ 2017 میں لگا اور خانونی طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کسی نے بول دیا ہے کہ اس کو پاس کر دو اس کا ایک ہسٹوریکل ججمنٹ نہیں کانٹی نیو اس نے 2017 سے 2023 آ گیا ہے فکر بھائی اور ہر ڈیٹ پہ مجھے جانا پڑتا ہے اب وہ matter constitution bench پہ پہنچا ہے ٹھیک ہے تو یونی فارم سیل کوٹ جو ہے وہ جینڈر ایکوالیٹی کی بات کر رہا ہے یونی فارم سیل کوٹ جو ہے وہ کوپ راتھا جو ہے جو بلگیاریٹی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اچھا کومن لوگ جو ہے فکر بھائی وہ سب پر ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے سکھ پہ حیسائی پہ ہندو پہ بات پہ جان پہ مسلم پہ کرسٹین پہ سب پہ ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کو بولا جا رہا ہے تو باقی جتنے دھرم کی لوگ ہیں ان کو پروبلم نہیں ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں کو پروبلم ہو رہا ہے اچھا تھوڑ اس کا کلیریفیکیشن میں آپ کو دوں گی کہ یہ جو یونیفورم سیبل کوڈ ہے وہ نہ مسلمانوں کو نیکہ اور مجزد سے کوئی دکھتیں پیدا کرنے والا ہے نہ ادھر کاسٹ کے جو ریچولز اور دھرم کی چیزیں اس کو اس سے کوئی دکھتیں پیدا کرنے والا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ایک بھارت میں جب ہم رہتے ہیں تو ایک خانون تو ماننا پڑے گا نا ہمیں اب دیکھئے ہمارے مسلم ہمارے ہندوز اگر وہ ایک اکسٹرہ شادی کر لیتے ہیں تو سیکشن 499 میں ان کو ساتھ سال کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے تو دو کالون بن گیا ایک ہی بھارت کے اندر آپ چار شادی شریع لوگ پر دھڑالے سے کر رہے ہیں میں اس کا بھی definition آپ کو بتا دیں دھڑالے سے آپ چار شادیاں کر رہے ہیں اور اسی بھارت میں ہندوز اگر شادی کر لیتے ہیں تو ساتھ سال کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے ان کو جیل میں رہنا پیتا ہے اب دیکھئے ہمارا شریع کیا بتاتا ہے کہ لڑکی کا پیریٹ مہاباری جب سٹارٹ ہو جائے تو اس کا نکاح اپروف ہے لیکن ہمارے ہندوستان کے خانون ہمارا ہندوستان کا خانون بتاتا ہے کہ جب تک لڑکی مچھے اور اڈرٹ مطلب 18 سال سے اوپر کی نہیں ہو جاتی ہے تب تک اگر اس کے ساتھ سیکشوال کوئی ریلیشنشپ بھی کیا جاتا ہے تو وہ پوکسو ایک میں اس کو زندگی بھر سچا مل چاہتی ہے تو ایک ہی زمین پر ایک ہی دیش میں ایک ہی بھارت پر بھارت کے اندر یہ یہ جو شریعہ کے نام پر جو بلگارٹی مچائی جا رہی ہے اس کو صرف بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے اب حلالہ کے نام پر جو پروسٹیٹیوشن کرایا جاتا ہے کہ اپنی بیری کو آپ دوسرے کے بستر پر لے کر جاؤ اور اس پر پھر سے نکاح پڑھو تو یہ جتنی کوپ رہت آئے ہیں اس کو بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے اب میں آپ کو چھوٹا سا ڈیفینیشن دوں گی کہ کہاں کہاں پر یہ ان کو درد اور ان کو کجلی کیوں مچ لی ہے جتنی بھی ملہ اور مسلمان پروش ہیں یہ ٹویسٹ ٹویسٹن ٹرن اور جمپ کرتے ہیں مسلمان مرد جب بلادکار کرتا ہے تو یہ شریع لو پر نہیں جاتے کیونکہ بلادکار زنا پر ہمارا اسلام کا جو پنشمنٹ ہے وہ بہت ٹف ہے بہت ہی ٹف ہے تو اس لیے یہ کود کر کے جمپ کر جاتے ہیں کہ نہیں نہیں جیسے خانون بولے گا ویسا ہم کریں گے تو دس سال کا کانوکشن ہو جاتا ہے اور پھر بیل مل جاتا ہے اب دیکھئے جیسے ہی آپ کا ایف ٹیزنگ ان سارے چیزوں پر شریع لو جو پنشمنٹ ہے وہ بہت ٹف ہے تو اس لیے یہ پوچھ جاتے ہیں کہ نہیں 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 ہم ہم انڈین خانون مانیں گے ہم انڈین پینل کوڈ مانیں گے اب دیکھئے جیسے عورتوں کو عدد سے طلاق کے بعد عدد سے لے کر کے جب تک عورت کی دوسری نکاح نہ ہو جائے تب تک ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے تو وہ پیسہ نہ دینا پڑے اس کے لیے یہ کیا کریں گے یہ مینٹیننس بار ٹویٹی فائی مانیں گے ہم سی آر پی سی مانیں گے اب دیکھئے ایڈاپٹیشن ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے اچھا ایک ایک منٹ تھوڑا سا ایم سورو ٹو انٹرپٹ یو لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہے یا پاکستان میں میں کیونکہ انڈین اس سے تو میں واقف نہیں ہوں آپ بتا رہی ہیں لیکن پاکستان میں ہندو میریج ایکٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا یہاں پہ ہندووں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو قانون کے اندر موجود ہے وہ ہندو میریج ایکٹ ہے یقیناً اب ان کا ایک میں اب کہوں گا کہ یہ مسلمان پاپولیشن کی کنٹری ہے تو یہاں پہ لوگ اسی طرح جو مسلمان نکاح کرتے تو اب ہندو بچارہ اس کا کیا قصور ہے اس ہندو کا تو قصور بلکل بھی نہیں ہے وہ اپنے ریلیجن کے اندر جو بھی ان کا نکاح کا سسٹم ہوتا ہوگا جو بھی جس طریقہ کار ہے وہ اسی طریقے سے کریں گے تو میں یہ کہہ امینڈمنٹس ہوئی اور ہندو کمیونٹی کے جو ایمین اے اس تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہمیں امینڈمنٹس چاہیے انہوں نے کروائی اور وہ پاس ہوا اور وہ اپروو ہو کے اسمبلی سے اب وہ لاغو ہے تو اس طرح کی کچھ چیز تو ہوتی ہے لازمی سی بات ہے جب مختلف کمیونٹیز اتنی بڑی تعداد میں رہتی ہے تو پھر میں یہ کہوں کہ نہیں جی اگر ہندو پاپولیشن کی کنٹری ہے یا کرسچن پاپولیشن کی کنٹری ہے جہاں پہ میجورٹی پاپولیشن ان کی ہے تو ان کا ہو اور باقی لوگوں کو آپ آگے پیچھے کر لیں اب بہنوں کا حصہ ہوتا ہے اسلام میں اب ہندو درم کا مجھے نہیں پتا کہ وہ سسٹر کا اس شہر ہوتا ہے مجھے جہاں تک پتا ہے نہیں ہوتا تو یہ چیزیں پھر اور آپ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ جم کر جاتے ہیں ریپ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں ریپ کے اندر اگر کسی کو اگر وہ گلٹی ہو جاتا ہے کوئی بھی اس حوالے سے ہو اس کو اپنی سزائے ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاکستان میں اور ہندوستان میں شاید بنگلہ دیش میں وہ لاغو ہیں میں اس کو شریعہ لاو تو نہیں کہوں گا لیکن جو سیول لاو کہیں گے یا جو بھی کہیں گے وہ لاغو ہیں اس کے مطابق اس کو سزا ہوتی ہے وہ کسی بھی ریلیجن سے اس کو وہ ہو اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہندو نے کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کچھ کیا ہے تو اس کو کسی اور طریقے سے سزا دی جائے گی اور اگر مسلمان نے کیا تو اس کو کو کسی اور طریقے سے سزا دی جائے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہے نا کہ آپ اپنی possibilities پر آپ جمپ نہیں کر سکتے نا جی آپ کا من چاہے گا تو آپ شریعہ لاو پر آپ چار شادی کر لی جیے گا آپ دس سال کی بچی کو پیریٹس ہو جائے گا آپ نکاح پڑ لی جیے گا پر جب ریپ اور ایسی چیزیں آتی ہیں تب آپ جمپ کر جاتے ہیں انڈین پینل پور پر سی آر پی سی پر بھارت کے سمیتھان پر آپ جمپ کر جاتے ہیں تو یہ تو نہیں چلے گا نا مطلب آپ اپنی اپنی flexibility's کو آپ اپنے advantages کو دیکھ کر کے آپ جمپ جو کود کود کر کے مینڈک کی طرح ادھر سے ادھر جو کودکیں گے تو یہ تو بند کرنا بہت ضروری ہے نا 2017 میں جب ٹریپل طلاق کا verdict آیا تو پارلیمنٹ پہ اس پر ایک bill passed ہوا مسلم پومنٹ protection of right on marriage act 2019 جس پر سزا مقرر کی گئی تین سے سات سال کی سزا تو implementation تو یہ تو شروع سے ہے نا دیکھیں modify کرنا تو ہمارے اسلام میں بھی ہے direct تو قرآن نہیں آیا تھا نا پگر بھائی ہمارے پاس تورہ ہے زبور انجیل بائبل اور تک قرآن آیا بلکت ہے نا تو modify کرنا تو اسلام نے منہ نہیں کیا ہے تو اگر کوپ راتھا کو اگر بلگاریٹی کو بند کرنے کے لیے uniform civil court کو implement کیا جا رہا ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں اور برا لگنا بھی نہیں چاہیے پر جس حساب سے ہمارے بھارت میں یہ مسلمان organization اور مول بھی مولا روز کود رہے ہیں یہ تو مطلب حد ہو گئی ہے اچھا دیکھئے آپ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے سورہ انجیسہ میں gender equality کی بات ہمارا قرآن بھی اکرا کہتا ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ عورت نہیں پڑے گی مر پڑے گا ہے نا تو قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ ہی بات gender equality کی بات پر ہمارے دیوبان سماج کے جتنے بھی بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکے دار بن کر بیٹے ہیں وہ بڑے بڑے چانل پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم UCC لایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو مردوں کے برابری کا درجہ دے دیا جائے پکر بھائی آپ ایک اسلامی دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مسلمان ہیں پڑھے لیکھیں آپ بلکل ایک respectable مسلم ہیں کیا آپ اپنی بیوی کو اپنی برابری کا درجہ دینے سے پہلے کترائیں گے کیا بتائیں یہ تو غلط ہے نا یہ مولوی مولا اپنے آپ کو اس authority کی position میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ یہ مجھے ہمیں درجہ دیں گے برابری کا یہ ہے کون جب قرآن کا ان نسا کہہ دیا ہے کہ برابری کا درجہ ہے ہمارے پاس تو یہ 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 کیوں کہیں گے کہ یہ ہمیں دیں گے کی نہیں دیں گے جو میرے خیال سے ہمارا رابطہ کٹا ہے نازیہ الہی صاحبات سے اور ابھی دوبارہ جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کریں گی تو یقینا یہی سے discussion start کریں گے بڑا important issue ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی میں نے کہا کہ ایک بڑی population رہتی ہے مسلم کی ہندو دھرم کو ماننے والوں کی christian community بھی ہے ایک سو چالیس کروڑ کی population ہے تو یقینا میرے خیال میں جتنے بھی بڑے چرپاں پانچ religion ہے دنیا کے تو ان سب کے ماننے والے وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہے اسی لیے مجھے یہ ہوا laws ہر country کے اپنے ہوتے ہیں نہ وہ میرے کہنے سے کسی نے بنانے اور نہ اس کو change کرنا ہے لیکن کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا بہت دنوں سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سننے کو مل رہی ہے خبریں آ رہی ہوتی ہے تو میں نے کہا میں بھی ذرا سمجھو کہ آخر اس کے اندر ایسی کیا برائی ہے یا کیا اچھائی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ جو لوگ برا کہہ رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ یار یہ یہ اس کی چیزیں بہت اچھی ہیں جو اس سے society کے اندر ایک بڑا اچھا بدلاو آ سکتا ہے change آ سکتا ہے دوسری یہ ہے کہ society بہت اچھے سے flourish کرے گی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر یہ چیزیں ہیں تو یخینا میں چاہوں گا کہ میں بھی اس چیز کو سمجھو as a students of media as a journalist as a students of journalism کہ پتا تو چلے کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اور جو لوگ کچھ چیزوں کے حوالے سے مجھے ایک بات تو میں بالکل clear cut کہوں گا اس میں کوئی وہ نہیں کروں گا دو رائے نہیں ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات کوئی چیز اچھی بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یار اس سے ہمارے کسی چیز میں مسئلہ آ سکتا ہے ہماری ذات کو اس سے ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار چلو اس کے خلاف جو ہے نا توڑی سی آواز اٹھانا پروپیگنڈا کرنا تو یہ پوائنٹ بڑا important ہے اور یہ ہوتا ہے آہ بڑا ہی ایک important چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں اس چیز کو مطلب یہ ایک سیکنڈ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے اس چیز کی طرف جائیں گے اس point کی طرف جائیں گے کہ کیوں لوگ اتنا اس کے against جاتے ہیں میں especially مسلم community کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آہ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آہ ایک آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اگر کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم کچھ چیزوں کو اپنی انا کا ایگو کا زد کا مسئلہ بنا دیتے ہیں آہ جس کی وجہ سے پھر problems create ہوتی ہے یقینا میں نے کہا کہ آہ کچھ دفعہ بہت دفعہ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز آہ نہیں اچھی لگتی ہے ہمیں لگتا ہے نا میں religion کی اگر بات کروں ایسے مسلم بھی تو ایک چیز بڑی important ہے اور یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں فائدہ ہے ہم بڑا پرچار کرتے ہیں religion کا اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں ذات کو ہماری فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر وہاں پہ ہم آہ کوشش کرتے ہیں کہ religion سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہوا جائے جی نازدی آپ بات کر رہی تھی پلیز اپنی بات کو کمپیٹ کریں لیکن فکر بھائی میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ کرنے کے لیے جنڈر ایکویلٹی کرنے کے لیے کیا واقعی ہم جو جنڈر ایکویلٹی ہے پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں apart from the ہندوستان یا from پاکستان میں یو ایس بھی بات کر رہا ہوں میں جو بہت اپنے آپ کو civilize اور بہت ترقیافتہ کو میں کہتی ہیں nations کہتی ہیں واقعی ہمارے اندر ہے جنڈر ایکویلٹی ہم create کر سکتے ہیں اپنی societies کے اندر اس چیز کو بلکل مسلم community اگر چاہے تو جنڈر ایکویلٹی کو بلکل بلکل ہم دوبارہ لے کر کے آسا نہیں مسلم community نہیں میں یہاں مسلم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی میں is a human بات کر رہا ہوں ہم کیا جنڈر ایکویلٹی کے اوپر believe رکھتے ہیں کہ ایسا ہو کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ fly ہے ایسا تو مجھے تو نظر نہیں آتا نہ مسلمانوں میں نظر آتا نہ کسی اور میں نظر آتا باقی دھرموں میں except مسلم باقی دھرموں میں جنڈر ایکویلٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اچھا میں باہر بھی گئی ہوں میرے بہت سارے acquaintance ہیں میرے بہت سارے friends ہیں جن کے سامنے وہ ساری مشکلات سامنے نہیں آئی ہیں جو میرے سامنے آئی جو میں نے برداشت کیا ہے تو میں نے practically بہت کچھ برداشت کیا ہے اور میرے پاس آج آج میں دس سال سے جس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں میں نے لاکھوں لاکھوں مسلم مہلاؤں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے بلگتے ہوئے دیکھا ہے سکتے ہوئے دیکھا ہے روڑ پر بچے کو لے کر کے ایک پھیلے میں ایک بیگ میں کپڑا لے کر کے بیٹھے بے دیکھا ہے awareness کے طور پر اور free میں کئی cases دیکھے ہیں اور ان لوگوں کو میں نے